اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم میرے محترم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے رات محترم ناظرین آج کے ہمارے اس ویڈیو کا موضوع ایسے خواتین و حضرات کے لئے ہے جنہیں ناف ٹلنا یا ناف کے مسائل سے پریشان ہیں اور اسے تکلیف اور پرشانی کا سامنا انہیں بار بار رہتا ہے وہ آل رسول کہ اس فرمان پر عمل کرنے ہمیشہ ناف کے مسائل اور اس طرح کی تکالیف سے محفوظ رہیں گے یہ نہایت ہی آسان اور سستا سا گھرے لو ٹوٹکا ہے جسے ہر کوئی بہ آسانی خود کر سکتا ہے اور اس تکلیف سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے یقیناً جسم کے سبی ازا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں جسم کا ایک اہم حصہ ناف بھی ہے اور اس کو تمام جسم کا مرکز سمجھا جاتا ہے ناف عام طور پر کچھ ریشوں سے کھینچی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اپنے مقام پر ٹکی ہوئی رہتی ہے اگر یہ ناف جسم پر ریشے کی وجہ سے کھینچتی ہے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان ترہاں ترہاں کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر آپ ان پیجیدہ امراض سے بچنا چاہتے ہیں محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر عمل کر لیں انشاءاللہ اس امراض سے محفوظ رہیں گے فرمانے امام رضا صلی اللہ علیہ جو شخص چاہے کہ اسے ناف کی شکایت نہ ہو اسے چاہیے کہ جب بھی سر میں تیل ڈالے ناف میں بھی تیل لگا لیا کرے اس حوالے سے آج کی جدیترین میڈیکل سائنس کی رسرچ کے مطابق طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اکثر لوگوں کو ناف ٹل جانے کا مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے یہ بزاتے خود اتنی پیچیدہ بیماری نہیں لیکن بہت سے بیماریوں کی ابتدا کرنے والا مرض ہے اس سے اکثروقات ناف کے نیچے کا اندرونی نظام ہل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے عام طور پر بھاری وزن اٹھانا مامور سے زیادہ سخت محنت کرنا اور کبھی کھانا نہ کھانے سے بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے عام طور پر اس کے علامات پیٹ میں درد کبز میدے کے مسائل کھانے کی خواہش ختم ہو جانا بھی شامل ہے اس کے علاوہ اس کی عام تشخیص یہ ہے کہ اپنی ناف پر انگوٹھا رکھ لیں اور نیچے کو دبائیں تو آپ کو ناف کے نیچے وائبریشن یا دھڑ کر محسوس ہوگی اس حوالے سے ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے مہرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ناف میں تیل لگائیں ناف میں تیل لگانے سے بخار نزلہ زکام ہڑیوں میں درد کبز جوڑوں میں درد حازمہ وغیرہ کے مسائل دور اور جلد کو چمکدار اور تازگی بخشنے کے لیے سستی کاہلی کو دور کرنے کے لیے ہنٹوں کی خوشکی دور کرنے کے لیے ناف میں تیل لگانا نہایت لا جواب عمل ہے اور ناف میں تیل لگا کر آپ اس تقلیف سے بھی دور ہو سکتے ہیں بزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ